اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسٹی سی سیم کے سبھی کوڈز کے بارے میں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا موبائل نمبر چیک کرنا ہے کہ ہمارا موبائل نمبر کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے موبائل سے ڈائل کرنا ہوگا سٹار ون فائب زیرو ہیٹس تو جب آپ اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کا موبائل نمبر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب اگر آپ کو کتاف رجسٹر کرنا ہے یا پھر کتاف پوائنٹ سے چیک کرنا ہے کہ ہمارا کتنا کتاف پوائنٹ سے ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا سٹار ون ڈبل زیرو ہیٹس تو جب آپ اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے آ جائے گا اگر آپ نے ابھی تک کتاف پوائنٹ سے رجسٹر نہیں کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو ون ڈائل کر کے آپ سینڈ کرنا ہے لیکن اگر آپ کو بیلنٹ سے کرنا ہے کہ ہمارا کتاف کا کتنا پوائنٹ سے ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو دو ڈال کر کے آپ کو کرنا ہوگا سینڈ تو جو بھی کتاف پوائنٹ سے آپ کو ملے ہوں گے جتنا بھی ہوا ہوگا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور جنہیں یہ پوائنٹ کے بارے میں نہیں پتا ہے میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے سم پر بیس والا ریچارج کرتے ہیں تو بیس والے ریچارج پر آپ کو دو پوائنٹ سے ملتے ہیں اسی طریقے سے جب یہ سو پوائنٹ سے ہو جائیں گے تو آپ کو 35 ریال مل جائے گا تو اگر آپ نے کتاب پوائنٹ سے ریجسٹر نہیں کیا ہوں گے تو آپ جو ہے پہلے ریجسٹر کر لیں تو دیکھئے اگر آپ کو چک کرنا ہے کہ ہمارے اس نمبر پر ابھی کون سا آفر سے چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا اسٹار ٹریپل ایٹ ہچ پھر آپ کو ڈائل کر دینا ہوگا تو آپ کے نمبر پر جو بھی آفر چلتے ہوں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ کا یہ نیا سیم ہوگا پھر آپ اس طریقے سے نہیں چک کر سکتے ہیں پھر آپ کو جانا ہوگا میسیج میں سینڈ کرنا ہے نو شو پر اور نیچے میسیج میں آپ کو ڈالنا ہوگا ایٹ زیرو 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 تو اگر آپ کو چک کرنا ہے کہ ابھی جو ہے اگر آپ نے اپنے نمبر پر کوئی پیکج وغیرہ چالو کیا ہے اور آپ کو چک کرنا ہے کہ ابھی کتنا ایم بی بچا ہے یا پھر کتنا منٹ بچا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا اسٹار ٹریپل ایٹ اسٹار فائپ ہج آپ کو ڈائل کر دینا ہوگا تو جب آپ ڈائل کریں گے تو آپ کے اس نمبر پر جو بھی ایم بی بچے ہوں گے جو بھی منٹس وغیرہ بچے ہوں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اب دیکھئے اگر آپ کو بیلنس سے چک کرنا ہے کہ ہمارے ابھی سم میں کتنا بیلنس ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا اسٹار 1 ڈائل 6 ہج جب آپ اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کے سم میں جو بھی بیلنس ہوگا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور دیکھئے اگر آپ کو ریچارج کرنا ہے اپنا موبائل نمبر اپنا سیم تو اس کے لئے آپ کو ڈائل کرنا ہوگا اسٹار ون ڈبل فائیو اسٹار اس کو ڈالنے کے بعد جو آپ بقالے سے کپن وغیرہ لے کر کے آتے ہیں اب اس کے بعد وہ کپن نمبر آپ کو جو بھی کپن نمبر ہوگا وہی کپن نمبر ڈال کر کے آپ ہیچ ڈال کر کے جب آپ ڈائل کریں گے تو جتنے والا بھی آپ کپن نمبر کپن لائے ہوں گے وہ جو ہے ریچارج آپ کے نمبر پر ہو جائے گا اب اگر آپ کو انٹرنیشنل جیسے کی انڈیا بنگلہ دیش پاکستان آپ کو اپنے ملک میں بیلنس ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈال کرنا ہوگا اسٹار ون ڈری فور پھر ہج پھر آپ کو کر دینا ہوگا ڈال تو جب آپ ڈال کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا تو دیکھئے یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر تو یہاں پر آپ کو 3 ڈال کر کے آپ کو کر دینا ہوگا سینڈ تو آپ کے سامنے یہ کنٹری اس طریقے سے کھل کر کے آ جائے گی اگر آپ یہاں پر پاکستان سے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو 1 ڈال کر کے سینڈ کرنا ہے اور اگر آپ بنگلہ دیش سے ہوں گے تو دیکھئے بنگلہ دیش کا کتنا ہے 3 ہے تو آپ کو 3 ڈال کر کے سینڈ کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ انڈیا کے ہیں تو یہاں پر آپ کو 5 ڈال کر کے سینڈ کرنا ہے اور اگر آپ کی country list میں نہیں آتی ہے تو یہاں پر دیکھئے ہے next 99 تو یہاں پر آپ کو 99 ڈال کر کے آپ کو سینڈ کرنا ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے آپ پیسہ وغیرہ transfer کر سکتے ہیں international اپنے اس DC کے sim سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا سارے course کے بارے میں